السلام علیکم قرآن لرننگ و تجوید کی اس ویڈیو میں آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نورانی قیدہ کیسے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے جو بچہ نورانی قیدہ جتنا اچھے طریقے سے پڑھ لے گا تو اتنا ہی بہتر طریقے سے قرآن پاک کو پڑھ سکے گا چونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام کو تجوید کے ساتھ ترتید کے ساتھ ترتیب کے ساتھ اچھے لہجے کے ساتھ تلفز کے ساتھ اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے تو بہت بڑا ثواب ہے لیکن اگر نہ ہی تجوید ہو نہ ہی ترتیل ہو نہ ہی ترتیب نہ تلفز نہ ادائیگی نہ آداب کا خیال تو پھر قرآن پاک کے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں تو سب سے پھلے ہم نورانی قیدے گی پہلی تختی سے آہاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر اول حروف مفردات آج ہم حروف حجہ کی ادائیگی کریں گے آلیف با تا سا جی حا خو دال ذال رو زا سین سین شین شین صد رو تا ذا عین عین غین غین فا قف كاف لام ميم نون نون و ہا ہمزہ یا یا ان میں سے سا ذال دونوں کو ایک ہی طریقہ سے ادا کریں گے نرمی سے ادا کیا جائے گا زبان کا اگلہ حصہ اوپر وارے دو دانتوں کے ساتھ تھوڑا سا بہر کر کے لگائیں گے سا ذال دونوں کو نرمی سے ادا کریں گے ہا گلے کے درمیان سے ہے خواب موٹا کر کے رو بھی موٹا کر کے رو سختی سے ادا کریں گے زا سین سی ٹی کی طرح سوڑ موٹا کر کے پور پڑھا جائے گا و پور پڑھا جائے گا زبان کی لیفٹ سائیڈ اوپر والے دانت اوپر لگائیں تو و ت سیمپل پور پڑھا جائے گا این گلے کے درمیان سے آئین گلے کے اوپر والے حصے سے آف کیف میں فرق آف موٹا بڑھا جائے گا کیف باریک انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حروف اجا کے ایسے لیٹرز بڑھیں گے جو آواز میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان کی آدائیگی میں فرق ہے موٹا بڑھا .... موسیقی